سسکرائب کیجئے آٹو موٹیف چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ہماری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے کیلئے ہیلو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ویٹارا بریزا ٹوٹھان ٹوٹی فیس لفٹ کے فائم میجر پرابلمز کے بارے میں جس سے آپ سے جرور کنسیلر کرنا چاہیے وائل بائنگ ڈسکارٹ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پہلا ہے نو ڈیزل انجن آفر جیہاں دوستو ویٹارا بریزا میں آپ کو ڈیزل انجن ہٹا دیا گیا جس سے اس کا مائلیز تو گھٹا ہے اور لوگ جو ڈیزل انجن کیس گاری کو لینا پسند کرتے تھے وہ بھی گھٹ چکے ہیں 1.5 لیٹر کیول پیٹرول انجن میں ملتے ہیں باقی کمپیٹیٹرز آپ کو ڈیزل انجن میں اپلبد ہو کے جانہ مائلیز آپ کو آفر کر دیتی ہے 23 کے ایمپیل تک وینیو آپ کو دے دیتا ہے کیا سونٹ بھی اچھا مائلیز دینے کے لیے آنے والا ہے نیکس چیز بارکٹو انٹیریئر آؤٹ ڈیٹر لگتا ہے مانیہ چینجز ہوئے ہیں مانتے ہیں ڈوال ٹون انٹیریئرز نہیں ہے لیکن آپ کو فلیٹ باطم سٹیڈنگ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ڈیر ایسی وینٹ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ڈیسپلی بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ڈیز آل آر نوٹ ایکسپٹیبل ہیں ٹونٹی ٹونٹی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹس میں جو بتائیں تیسرا ہے دوستو سنروف کمپیٹیٹرز سبھی نے سنروف دے دیا ہے اور مروتی ویدیس میں آپ کو ویٹارا میں جو مروتی کے گاڑی اس میں آپ کو سنروف دیتی ہے لیکن انڈیا میں ابھی تک آفر نہیں کیا گیا یہ کافی خراب بات ہے چلیے چوتھے پرابلنز کی طرف گلتے ہیں اور یہ ہے دوستو ایل آئی ویلز کافی سیمپل ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے کوئی بھی فنکی لک دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جیسا ہمیں کیا سونٹ کے ایل آئی ویلز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یا وینیو کے دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اس کا ایل آئی ویلز کو ایمپروب کرنے کی ضرورت تھی اور پانچوہ بٹنے دوستو سپیس بوٹ سپیس کافی کم ہے only 320 لیٹرز 328 لیٹرز جو ایکسپٹیبل نہیں ہے کم سے کم آپ کو 350 لیٹر دینا چاہیے اور ملتی ہمیشہ بوٹ سپیس کے لیے جانا جاتا ہے تو اس کا بوٹ سپیس ٹھیک نہیں ہے یہی سب کارن ہیں دوستو جسے ویٹارا بریزا کے سیلز میں فرق پڑھنے والا ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ ویٹارا بریزا فیس لیفٹ میں جو چینجز کیا گیا وہ ٹھیک ہے یا اس میں اور ایمپروبمنٹ کی ضرورت تھی اور نیا ویٹارا بریزا آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں جو گھتائیں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں